اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ اگر آپ دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر سواد خیبر پکتو خام پاکستان میں آپ بیچر لیور پہ سکالرشپ بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ فلی فنڈڈ سکالرشپ ہے تمام پروینسز کے لئے چاہے بلوچستان ہے پنجاب ہے سندھے یا گلگت بلتستان ہے یا ازاد جمع کشمیر ہے تو ان پروینسز یا سعبہ سے بلونگ رکھنے والے سٹوڈنٹس اگر دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر سواد خیبر پکتو خام پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ یونیورسٹی فلی فنڈڈ سکالرشپ اپلائی کر رہی ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیو سٹوڈنٹ آپ نے سمبلی کیا کرنا ہے بیک سپیس پہ کلک کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے سرچ بار پر لکھنا ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر سواد جیسے آپ سٹوڈنٹ اس کو لکھے انٹر دباتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ویب سیٹ میر جاتی ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر سواد آپ نے اس پہ کر لینا ہے تو جیسے آپ سٹوڈنٹ اس پہ کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گا دہ پیج دزن سیم ٹو بی اگزیسٹ آپ نے اس کو کچھ ملی کرنا سٹوڈنٹ اس پہ کلک کر لینا ہے تو سٹوڈنٹ اس پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو اس سٹوڈنٹ یہ جو یونیورسٹی آپ کو سکولرشپ آفر کریں یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو کہ ایفلیٹیڈ ہے بائی ایچی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرح اگر آپ سٹوڈنٹ اپلی کرنا چاہتے ہیں فار بی ایس آنر اگری کلچر جس میں سپیشیلیزیشن فائی میر جر ڈشپلین ہے جس میں انٹومالوجی فوڈ سینس انٹیکنالوجی آرٹی کلچر پرار بیڈنگ جانیٹیکس اینڈ سوئل اینڈ ایرومنٹل سینس اینس اگر آپ ان ڈگری پروگرام میں فار فلی فنڈڈ سکالرشپ اپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ جو سکالرشپ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس میں ڈیویسٹی اینڈ اینڈ کلیجن سکالرشپ ہے اور اس کے علاوہ پانچ فلی فنڈڈ سکالرشپ ہے فار ایس سٹوڈنٹ بلوچی بلوچی ستار پنجاب سندگیل گل بستی ستار تو اس میں پانچ فلی فنڈڈڈ سکالرشپ تمام صبح کے لئے ہیں دیکھ اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹوڈنٹ جو جو فلی فنڈڈ سکالرشپ ہے تو ایون کیابر پکتون خان کے سٹوڈنٹ بھی اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن نمبر آف فلی فنڈڈ سکالرشپ ٹو ہے اس کے پاس سٹوڈنٹ جو جو ڈسٹک ہے مالاکرن ڈیویان کے آزارے ڈیویان کے ایم مرج ڈسٹک ہے اس کے لئے مرد سکالرشپ اور بورڈ پوزیشن ہولڈر وہ بھی ہیں پڑے اور سٹوڈنٹ ا اکچیور کے لئے بھی ہیں پڑے سمیسٹر وائز پوزیشن ہولڈر کے لئے بھی سکالرشپ ہیں پڑے ایون فلی فنڈڈ کے علاوہ اس کے علاوہ نیڈ بھی سکالرشپ بھی ہے پڑا اس کے علاوہ لوکل ان ڈی گنس اینڈ گورمنٹ سکالرشپ انکلوڈنگ اچسی زکاعت بیت المال اینڈ آدھر یہ بھی سکالرشپ آپ کو اسی یونیورسٹی میں پروائیڈ کیا جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ فلی فنڈڈڈ کے علاوہ آپ ان سکالرشپ کو تو بھی اویل کرنا چاہے تو اس ٹوڈنٹ اگر آپ اس میں اپلی کرنا چاہتے تو آپ کی میٹرک اور ایف اسی پری میڈیکل ہے یا پری انگین ہیں تو آپ کے 45 پرشنٹ مارکس ہونی چاہیے اگر آپ بیس کلائمیٹ سینس میں اپلی کرنا چاہتے تو بھی آپ کے 45 پرشنٹ مارکس ہونی چاہیے پھر گینک فلی فنڈڈڈ سکالرشپ ان یونیورسٹی آف اگری کرشٹر سواد اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ تھوڈ سو نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ وہ کہت ہے کہ جی ایڈمیشن فارم ایڈ بینک ریس پینٹ کین وی فیلڈ اینڈ ڈاؤن لیڈ فرام دی یونیورسٹی آف ایگری کلچر سواد ہم یہ جو اپلائی ہے آپ اپلائی بھی اسی کی پورٹل آنل پہ کریں گے اور اس کا جو چلال فاب ہے وان تھوزرڈ وہ بھی آپ نے پی کرنا ہے کسی بھی برانچ میں کونسی بینک بینک آف خیبر میں ان کا ایک آنڈ نمبر بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک اب سیمپل سی طریقہ اپلائی کرنے کا سٹوڈینٹ یہاں پہ آپ کو لنک بھی دیا ہے آپ ڈریکٹری لنک پہ کلک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں گر یہاں پہ کلک اول نہیں ہے تو آپ نے سٹوڈینٹ کے آگرانا ہے سیمپلی کلک کے ہیٹ انڈر گریجویٹ بیگر بیچڈر پروگرام ایڈمیشن فار دوہ در چوبی اس پہ سٹوڈینٹ آپ نے کر لینا ہے کلک اب جیسے سٹوڈینٹ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا جو ایڈمیشن پورٹل ہوگا یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اب سٹوڈینٹ یہاں پہ ایڈمیشن نوٹس ہے ہم نے کچھ میری کرنا ہے ڈریکٹری سیمپلی اس پہ آکر کلک کر لینا ہے اس والے پورشن پہ ٹھیک ہے اس کی پندرہ جولائی دوہ در چوبیس لاسٹیٹو اپلائی ہے اب اس پہ جیسے آپ سٹوڈینٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک پورٹل اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے کیا آپ ایڈ کرنی ہے پرشن ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے اکیڈمیک ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے اور لاسٹ میں کنفرم ڈیٹیل ایڈ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کس طرح اپلائی کریں گے سٹوڈینٹ یہاں پہ فالس سمیسٹر جو ہے نا دوہ در چوبیس لیٹ کرنا ہے اپنا سین ایسی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ادھر سٹوڈینٹ نیم لکھنا ہے ادھر فادر نیم لکھنا ہے سٹوڈینٹ اس کے بعد یہاں پہ والد سب کا سین ایسی نمبر لکھیں گے ادھر ادھر آپ نے اپنا ریلیجن بتانے کے آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد یہاں پہ جنڈر میں شک کرنا ہے میل فیمیل ایوی ٹرانس جنڈر بھی پلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈینٹ کنٹری نم پھر آپ نے صبح کا نیم لکھنا ہے پھر ڈیسٹر کے نیم لکھنا ہے پھر آپ نے ڈیٹر برد میں شک کرنی ہے پھر اپنا ایمیل ایڈرس لگائیں گے پھر آپ نے ادھر کونٹیکٹ نمبر لگائیں گے پھر آپ نے پرمن ایڈرس اور پوسٹر اگر پرمن ایڈرس اور پوسٹر ایڈرس دونوں سے میں تو یہاں سے کوپی کر کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد سٹوڈینٹ یہاں پہ پاسپورٹ سائز جو ایمیج ہوگی وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھا جی کریکٹ فارمیٹ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ اپشنل ہے اگر یہ پکچر آپ نہ پی اپلوڈ کرنا چاہے تو کوئی مرضی سے لانے یہ اب اس کو نہ کریں اب یہ تمام تر ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سٹوڈینٹ کیا کرنا ہے سمپلی نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ سٹوڈینٹ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ نوڈ دیکھیں پلیز ایڈ کمپلیٹ ایڈیوکیشن ون بائی ون اب اپنے میٹرک ٹو ہائر مطلب کہ لور ٹو ہائر آپ نے تمام تر ایڈیوکیشن ڈیٹیل ایڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے سیلیکٹ ایڈیوکیشن میٹرک ادھر یہاں پہ گروپ سائنس ایڈیوکیشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ کا ریزالٹ اناؤنس ہو چکا ہے سپلی تھا یا انوال تھا اس کے بعد یہاں پہ ڈاکومٹس ویریفائیڈ ہیں اس کے بعد سمپلی سٹوڈینٹ کے آگے ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد سٹوڈینٹ آپ نے اگین ایف ایسی کی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کو بعد ویریفائی پہ کلک کر کے یہاں پہ ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا ایڈ ہو جائے گا اس کے سپلی ایڈ سٹوڈینٹ سیمپلی آپ نے کنفرم ڈیٹیل پہ آ جانا ہے یہاں پہ کنفرم ڈیٹیل کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس لاسٹ جو اپلیکیشن اپشن آئے گا سمیٹڈ گا تو یہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ ڈیٹیل بتا دا چلوں تو یہاں پہ میرا کاپی رائٹ آئے گا جس کے وجہ سے میری کنٹینٹ جو ہے نا وہ ریم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو پرسنڈ ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ شو آف ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ جسٹ آپ نے سٹیڈنٹ سیمپلی یہ سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فیلپ کرنے فیلپ کر کے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر لینی ہے اب جیسی لاسٹ پہ سمیٹ پہ یہ کنفرم ڈیٹیل پہ کلیک کریں گے تو آپ کو دو پروگرام مل جائیں گے اگری کچھر کے اور کلائمٹ چینج کے تو وہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سو سٹیڈنٹ اپلائی کرنے کا طریقہ اگر آپ گھر بیٹھے بلائی کرنا چاہتے ہیں فار یونیورسٹری آف اگری کچھر میں فلی فنڈر سکولرشپ پہ تو آپ اسی طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں